بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم جی بی ایس کے ٹول سے انٹروڈیوز ہو چکے ہیں اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں جی بی ایس کے بیسک سیٹ اپ کی طرف تو یہ ایک پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پکچر آپ کو دیکھ کر سمجھا گئی ہوگی کہ یہ ہمارا گیون بینچ مارک ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے جی بی ایس کو سیٹ کرنا ہے اس بینچ مارک کے اوپر ایک پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اس قسم کی پلیٹ لگی ہوتی ہے جس کے اوپر ناردنگ ایسنگ اور الیویشن وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ٹیکسٹ فارم میں لکھا ہوتا ہے تو اس سے ہم ایزیلی جو ہے وہ ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں ویسے بھی ہمیں جو ہے وہ اس کا ڈیٹا دیا جاتا ہے بی ایم کے بعد جو ہے وہ ہمیں اگلی چیز جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹرائی پارٹ یہ آپ کو پچر میں ٹرائی پارٹ نظر آ رہا ہوگا اس ٹرائی پارٹ کو ہم نے اس بی ایم کے اوپر سیٹ کرنا ہے بی ایم کے اوپر ٹرائی پارٹ کو سیٹ کرنے کے بعد ہمارا اگلی کام بیس پلیٹ کا ہے بیس پلیٹ میں دو آپشن ہوتی ہیں ایک پبلنگ کا اور ایک سنٹرنگ کا ہم یہ بیس پلیٹ اس ٹرائی پارٹ کے اوپر سیٹ کرتے ہیں میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہم نے بی ایم کے اوپر ٹرائی پارٹ کو سیٹ کیا اور اس کے اوپر بیس پلیٹ کو سیٹ کیا ہے یہ دیکھیں انیچے بھی ہے میں بی ایم کے اوپر ٹرائی پارٹ کو سیٹ کیا اور اس کے اوپر ہم یہ بیس پلیٹ سیٹ کر رہے ہیں یہاں بیس پلیٹ کو کنیٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی سنٹرنگ اور بابلنگ کر لینے ہیں اس کے بعد اس بیس پلیٹ کے اوپر یہ جو 25 سنٹی میٹر کا بیس راڈ ہوتا ہے یہ ہم نے اس کے اوپر سیٹ کر لینا ہے بیس راڈ لگانے کے بعد جو ہے ہم نے اپنے بیس راڈ کے اوپر بیس ریسیور کو سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ویڈیو میں ہم نے بیس پلیٹ لگائی ہے بیس پلیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اپنا بیس راڈ سیٹ کر لیا ہے بیس راڈ جو ہے یہ ہمارا یالو کلر کا بیس راڈ ہے اس پیٹر راڈ کے اوپر جو ہے ہمارا بیس ریسیور لگا ہوا ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سب چیز ایکسپلین کر رہا ہوں تو اب چلتے ہیں ہم اپنے بیس ریسیور کے پاور بٹن کی طرف ہم نے پاور بٹن کو پش کیا تو ہمارا ریسیور آن ہو جائے گا اب چلتے ہیں ریسیور کی کچھ انفارمیشن کی طرف اس پکچر میں جو آپ کو پاور بٹن کے ساتھ جو پہلی بار نظر آ رہی ہے وہ بیٹر کی بار ہے اور دوسری بار جو ہے سنٹر والی وہ ہے سیٹلائٹ کے بارے میں اور تیسری بار جو ہے وہ کارڈ کی ہے میمری کارڈ کی تو جیسے جیسے ہمارا میمری کارڈ یہ بیٹری وغیرہ ڈاؤن ہو جائیں گے تو سگنل ابھی گرین ہو رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ان کا کلر چینج ہو جائے گا جس طرح آپ کو پکچر میں بیٹری کے سگنل گرین نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیٹری ابھی فل ہے جیسے ہی بیٹری ڈاؤن ہوگی تو لاسٹ والے آپشن میں آئے گی تو ریڈ کلر کا جو ہے وہ مارکنگ شو ہوگا اسی طرح میمری کارڈ بھی ہے میمری کارڈ بھی جو ہمیں وہ گرین شو ہو رہا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہمارے میمری کارڈ میں اتنا زیادہ ڈیٹا نہیں ہے جیسے ہی میمری کارڈ میں ڈیٹا زیادہ ہو جائے گا تو اس کا کلر ریڈ ہو جائے گا اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے روور راڈ کی انفارمیشن کی طرف تو یہ جو پکچر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جو ہماری رائٹ سائیڈ پہ ہے وہ ہمارا روور راڈ ہے جس کے ساتھ ہمارا کنٹرولر اٹچ ہے اور جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے وہ ٹرائپارڈ کی اوپر سیٹ ہے وہ ہمارا بیس ریسیور ہے دوستو پکچر کو دیکھ کہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے کلیر نظر آ رہی ہے کہ کنٹرولر اور روور ریسیور کا آپس میں گہرہ کنیکشن ہوتا ہے یہ بلو ٹوٹ کے ساتھ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس وجہ سے کنٹرولر اور روور ریسیور کو ہم ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں رکھ سکتے اسی وجہ سے کنٹرولر کو روور ریسیور کے ساتھ زیادہ تار اٹیچ ہی رکھتے ہیں تو دوستو اس طرح انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ جی پی ایس کا تمام طرح پراسس تمام طرح اس کے پروگرام سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا شکریہ تینکیو تینکیو